موسیقی السلام علیکم ناظرین تازہ خبر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سانیا اب آئی نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر مرکزی بجٹ غریبوں کے لیے فائدہ من نہیں فانس کے معاملے میں تلنگانا سے امتیاز لے میرچل ملکاز کی میں ترقیاتی کاموں کی سنگے بنیار تقریب سے ریاستی وزیر کے اٹی آر کا خطاب حکوم فروری سے ہر گھر کو مہانہ بیس ہزار لیٹر پینے کے پانی کے پراہ ہمیں کی جائے گی ریاستی وزیر سریڈی واس یادوں کا میڈیا سے خطاب تلنگانا میں سردی کی لہر جاری درجہ حرارت میں گراوٹ زلیہ عدیربات میں اخلطرین درجہ حرارت گیارہ شریہ دو ڈگری سیلسیس درج ایوان میں منتقب عوامی نمائندوں کا طرزی عمل مائیوز کون ممبران تاؤن کریں ایوان کی کاروائی کے آغاز پر راجزبہ کی چیرمن ایم وینک کئی آنائیڈو کا خطاب سپریم کورٹ قائم ملے کے خاتل کو پندرہ دین کے پیرول پر رہا کرنے کا حکم چیف جیسٹریس انوی رمنا کی سربراہی والی بینش نے مقرر مدت کے بعد خود اسی پردگی کی دی ہدایت ملک بھر میں کوویٹ ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ملک میں 166.39 کروڑ سے زائد افراد کو کورونا کے لگائے گئے ٹیکیں اور ترکی کے صدارتی ترجمان اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر کی پون پر باتشید یوکرین کے بہران پر کیا گیا تبادل خیال اور اب خبروں کی تفصیل وزیر آئی ٹی ووبادی نازمو نازغ کے تارک نامراو نے کہا ہے کہ گدشتہ روز پارلیمنٹ میں پیش کردہ بجٹ قریبوں کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے اور انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ریاست کو فانڈز کی منظوری میں مرکز امتیاز کر رہا ہے ریاستی وزیر کے ٹی آر نے میرچل ملکازگیری حلقے کے جواہر نگر فیروز گڑا بورڈ پل کورپریشن حدود میں تین سو تین کروڑ روپے کی تخمینی لاغت سے کئی ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے مرکزی بجٹ میں فانڈز فراہم نہیں کیے گئے ہیں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ مرکز کے ادم تاؤن کی وجہ سے ترقیاتی کام تھپ ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت غریبوں کے ساتھ ہیں جلد ہی جیو 58 اور 59 جاری کیا جائے گا ہر غریب کو ارازی کا پٹہ دینے کے ذمہ داری ان کی ہیں جواہر نگر ڈمپنگ یارڈ سے کسی بھی قسم کی بھون نہ آنے کو یقین بنانے کے اقدمات کیے جا رہی ہیں کچھے سے بجلی کی تیاری کے پلانٹ کا آغاز کیا گیا ہے جلد ہی چوبیس میگا وارڈ بجلی کے پلانٹ کا آغاز عمل میں لائے جائے گا ایک سو سنتالیس کروڑ روپے سے گرین کیپنگ کے کام کے ساتھ ڈمپنگ یارڈ کے کام انجام دیے جائیں گے عوام کو سہت کے بہتر سہولیات فراہم کی جائے گی وزیری افضائش مویشیاں انٹیس رنیواز سیادوں نے کہا ہے کہ کانٹونمنٹ کے مکینوں کو پینے کے پانے کی محفت فراہمی کی جائے گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر انٹیس رنیواز سیادوں نے کہا ہے کہ ایک ہم فروری سے ہر گھر کو مہانہ بیس ہزار لیٹر پینے کے پانے کے فراہمی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جبکہ ملک میں بانسٹھ کانٹونمنٹ پورٹس ہیں صرف تلانگانہ میں چیف منسٹر کے حکم سے اس پر عمل کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ کانٹونمنٹ کے لوگ بھی ہمارے بچے ہیں تلانگانہ حکومت بچوں کی درہاؤن کی حفاظت کریں گی مرکز کو چاہیے کہ وہ کانٹونمنٹ بورٹ کی ترقی دے کر عوام کے مسائل حل کرنے میں تاؤن کریں مرکز کو چاہیے مرکز کو چاہیے گی موسیقی 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 ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی فاسٹ بولر محمد سیراج نے انکشاف کیا ہے کہ آئی پی ایل میں جگہ پانے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام آئی پون سیون پلس خریدا تھا بارزہ انہوں نے سیکنڈ ہینڈ کار کرولا کی خریداری کی کیونکہ آئی پی ایل کھلاڑیوں کے لیے کار کافی اہم ہے وہ پلیٹینا گاڑی کب تک ڈھکے لیں گے ہیدربادی فاسٹ بولر نے کہا کہ کار تو انہوں نے خریدی تاہام ان کو چلانا وہ نہیں جانتے تھیں اس کے بعد ماموں کے بیٹے کی خدمات انہوں نے کار چلانے کے لیے لی تھی انہوں نے کار کی خریداری کے بعد ایک تخریب کا حوالہ دیا اور کہا کہ کورولا کار میں ایسی بھی نہیں تھی ہمیں کار کے شیشوں کو کھلا رکھنا پڑتا تھا راستے سے گزنے کے دوران لوگ ان کا نام پکار کر ہاتھ ہلا کر اشارہ کر رہے تھے انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ ایسی صورت میں کار کا آئینہ بھی نہیں چڑھایا جا سکتا تھا کیونکہ گرمی ہو رہی تھی پھر آئیدہ ساتھ انہوں نے مرسیٹس کار کی خریداری کی سیراج فیلحال آئی پیل میں بینگلورو روائل چیلنجز ٹیم میں شامل ہیں اس ٹیم کے بعد ارکا نے اپنے تجربات بیان کیے ویراد کوہلی اے بی ڈیویلرز کے ساتھ ساتھ سیراج نے بھی اپنے تجربات بیان کیے سیراج نے اس ویڈیو میں اپنی پہلے آئی پیل کے انتخاب کے بعد تجربات بیان کیے سیراج پہلے سن رائزو سیدرباد کی طرف سے کھیلا کرتے تھے سی ایم سیکریٹری سمیتہ سبروانی زلہ نرمل کے مامرہ منڈل کے پونکل کے خریب تعمیر کیے جانے والے سدر میٹ بیریج کا دور آ کر کے تامیری کاموں کا جہزہ لیا اس موقع پر اٹھنے اسیمیلی خانہ پور ریکھا نائک نے سی ایم سیکریٹری سمیتہ سبروان کا شاندار خیر مقدم کیا زوران ارک ارکی نے اسیمیلی ریکھا نائک نے سمیتہ سبروان سے نرمل زلے میں واقعہ کڈیم پروجیک کی تززیرین نو کرتے ہوئے نئے گیٹ لگانے کے علاوہ سدر میٹ جہان کو سیاحتی مقام بنانے کی اپیل کی ہیں اس موقع پر انہوں نے خانہ پور حلقی میں آہ پاشی کے مسائل پر بھی سمیتہ سبروان کو توجہ دینایا جس پر سمیتہ سبروان نے مسائل کے حلقی یقین دہانی کرائی تیہ لنگانہ کے زلے منٹریل کی جہاپور منڈل مستقیر ایس بی آئی کے حدود میں واقعے ایٹی ایم میں چوری کی ناکام کوشش کی گئیں چورو نے گیس کٹر کی مدد سے ایٹی ایم مشین کو کاتنی کی ناکام کوشش کی اس سلسلے میں سو نمبر پر پولیس کو اطلاع دی گئیں اس اطلاع کے بعد پولیس وہاں پہنچی جس کو دیکھ کر گیس کٹر وہیں چھوڑ کر چور فرار ہونے میں کامیاب رہے اور ایٹی ایم میں رکھی رقم محفوظ رہی پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درچ کرتے ہوئے ایٹی ایم میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیج کی مدد سے چوروں کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے محبوب نگر زلے کے جرچلہ شہل کے بی آر آر ڈگری کالیج میں نشیلی چیزوں کی روک تھام کے لیے منقضہ سمینار سے زلے ایس پی محبوب نگر ونکٹیش پرلو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نشیلی چیزوں کے استعمال سے انسان پر بورا اثر پڑتا ہے نوجوان اور پولیس نشاور چیزوں کو ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر سوڑ دیا سی ام گارو اندارو ایس پی لدوں میٹیم پیٹی ایٹٹی پرسیت لوں راسترم لوں یوطہ گنجائی تو نی چڑی پوو دوں گنجائی اکرمارا واناناں جرپے ینت پیدد وارے نا دیر شکشین چندی میروں گنجائی نی سرفرہ چیزے پیت تر راکیٹ لنی پٹک کونٹے کمپلساری ریوارڈ لیپ پیس تامنی چپٹم جارگیندی آکارم تو ایک سی زلے اس پی بھدرادری کتا گڑم سنیل دیت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ زلے میں گانجے کی اس مگلنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر تحریک چلائی جا رہی ہیں اور گانجا فروت کرنے والوں کے خلاف سخت خانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ زلے میں اب تک اکسو پچی آنوے مخدمات درچ کیے گئے اور پانسو اچھے سٹھ افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 29,680 کلوگرام گانجا ضبط کیا گیا ہے اور کر کے لئے جام لئے لئے جان سٹھ اپنے کنے کیا گوذczenia سٹھ اپنے وکری چلائے شاہ جو سمج على س everlasting ایسی نواز کو تفعلی باستی بند کا سق الطاق تفعلی بند در این ایتی ریش مطلی ایسی ویڈر ایسی داری جو آلافی داری ، ترجمان زبان آ蒙 دارا سایی ایسی داری، نوازار گردوری رئیشتز روز ایسی داریتی ، روز ایسی داری، بچهی داری، جوتان جوباری بودشتز، ملکانگری اپرادی، زبان؛ داری، م بودشتز، روز ایسی داری، نیر پاس روز ایسی داری، اس بسیقعی اس کیرے بھی ہے من شکریہ طرح کی طور پرندگیابی خواستر کیا پوری در آنر پردیشان شکریہ ہی ایک ہوای آبی ایاری اور اس کے لئے اور ویزاد گرام ایرار روالی ایرانی اگلی عن طور پرندگیابی یہ کسی چیز، ہی خودگو کرکی چکر دیشتی۔ اندرین درجی حرارت پندرہ اشاریہ ساتھ ڈگری اور اندرہ پردیش کے آرو گیا ورمے سولہ اشاریہ پانچ ڈگری سلسیس درچ کیا گیا انہوں نے کہا کہ ساہلی اندرہ پردیش کے اے کیا دو مقامات پر بارش ہوئی جبکہ تیلنگانہ اور رائل سیما میں موسم خوش کر رہا اس پلیٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ آئندہ پانچ دنوں کے دوران تیلنگانہ ساہلی اندرہ اور رائل سیما میں موسم کے خوش کر رہنے کا امکان ہے راجی سبا کے ممبران برجٹ سے دلاز میں بہتر پیداواریت میں تاؤن کنے کی اپیل کرتے ہوئے راجی سبا کے جیرمن ایم ونکایا نیڈو نے بودھ کو کہا کہ انیس سو اکاون اور باون کے عام انتقابات کے مقابلے میں سال دوہزار انیس کے انتقابات میں جمہوریت کے تائیں رائل دہندگان کے اعتماد وہ بھروز سے اضافہ ہوا ہے تاہم اس عرصے کے دوران منتقب نمائندوں کے درزی عمل میں اضافہ آیا ہے نیڈو نے آج بجٹ اجلاس کے پہلے مرحلے میں ایوان کی کاروائی کے آغاز پر اپنے خطاب میں عراقین سے بجٹ اجلاس میں بہتر پیداواریت میں تاؤن کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ گودشتہ بجٹ اجلاس میں پیداواریت چوریانوے فیصد تھی انہوں نے کہا کہ ملک آزاد کامرت مہا اتصاب منا رہا ہیں اور آزادی کے بعد انتقابات کا ستر و سال چل رہا ہے بجٹ سیشن کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں انہوں نے تمام جماعتوں اور عراقین سے بہتر پیداواریت میں تاؤن کی اپیل کی اور کہا کہ گودشتہ بجٹ اجلاس میں ہماری پیداواریت تیریانوے شریعہ پچاس فیصد تھی انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد ہونے والے پہلے عام انتخابات میں پیتالیس فیصد ووٹروں نے اپنا ہر خرائدہ استعمال کیا تھا جو دوہزار انیس کے انتخابات میں پچاس فیصد بڑھ کر سینسٹھ فیصد ہو گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ووٹروں کا جمہوریت پر اعتماد بڑھا ہے جبکہ متفقہ اور منتخب نمائندوں کے کام کاج میں اس عرصے میں کمی آئی ہیں انہوں نے ملک کے تمام عراقین پارلیمنٹ جو ممبران اسمبلی اور ایمل سی سے ووٹروں کی طرح جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنے کی اپیل کی ہیں اور کہا کہ ایسے کام کیے جائیں تاکہ پارلیمانی جمہوریت پر عام لوگوں کا اعتماد مزید مضبوط ہوں انہوں نے ارکان سے اپیل کی ہیں کہ لوگوں نے جس سوراج کو لڑ کر اور جیت کر حاصل کیا ہیں ایوان کی کاروائی میں بھی اس کی چھلک نظر آنی چاہیے انہوں نے کہا کہ مانسون اجلاس میں ایوان کا باون اشاریہ دس فیصد وقت ضائع ہوا اور مانسون اجلاس میں ستر فیصد سے زیادہ وقت ضائع ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اس قسم کا رویہ انتہائی مایو سکون ہے سپریم کورٹ نے بودھ کو بیہار سے بھارتیا جنتہ پارٹی کی اس وقت کے ایمیل اے رات کی شور کیسری کے قتل کے الزام عمر قید کی ززا کٹ رہی ایک قاتون قیدی کو بیٹی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے پندرہ روز کے پیرول پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس انویرمنا کی سربرائی والی بینچ نے عرضی گزار روپم بھاٹک کی پندرہ دن کے لیے پیرول کی درخواست خبول کرتے ہوئے اس کی مدت کے بعد خود اس پردی کی کا حکم دیا پاٹھک دوہزار گیارہ میں بیہار کے پور نیاز سے اس وقت کے بی جی پی ایمیل اے کیسری کے خطل کے الزام عمر قید کی سزا کٹ رہی ہیں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ایس کے وی راجو نے سماعت کے دوران درخواست کی مخالفت نہیں کی راجو نے کہا کہ عرضی گزار کی طرف سے دی گئی معلومات کی بنیاد پر ہمیں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہونی ہے اس صورت میں پیرول کی اجازت دی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کالجیم میں دیلی ہائی کورٹ کی جرج کی طور پر چھے جوڈیشیل افسران کی تخرری کی سفارش کی ہیں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق اکم پروری کو منقضاء کالجیم کے میٹنگ میں دیلی ہائی کورٹ میں ججزوں کے عہدے پر تخرری کے لیے تین خواتین جوڈیشیل افسران اور اتنی ہی تعداد میں مرد جوڈیشیل افسران کی سفارش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ویب سائٹ کے مطابق عدالتی افسران پنم ای بابا نینا دینیش کمار شرمہ انوب کمار سورن کانتا شرمہ اور صدیر کمار جین کے ناموں کی سفارش کی گئی ہیں مدیہ پردیش کے وزریعالہ شیورا سنگھ چوہا نے آتھ خود مختار مدیہ پردیش کے سلسلے میں ایک میٹنگ بلائی ہیں سرکاری معلومات کے مطابق یہ میٹنگ والا بھون میں دوپہ ساڑھے بارہ بجے ہوئی ہیں اس میں وزریعالہ چوہا نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی چوہا نے کہا کہ خود مختار ہندوستان کے لیے خود مختار مدیہ پردیش کی تعمیر کے لیے ہم پر عظم ہیں انہوں نے کہا کہ اس عظم کے حصول تک ہماری لامتنا ہی کوششیں جاری رہیں گی گومن نگر ویدھان سباسی سمادھادی پارٹی کے مدوار سمبرات بکاس نے چار ستون چوراہے پر اپنے مرکز انتخاب دفتر کا افتتہ کیا اس دوران انہیں عوام اور ایس پی کارکنوں کا کافی تعاون ملا اس دوران وہ اپنی تقریر کے دوران بہت جذباتی ہو گئے انہوں نے اپنے ساتھی کارکنوں سے کہا کہ اگر مجھ سے دانستہ یا نادانستہ کوئی غلطی ہوئی ہیں تو مجھے معاف کر دیں آپ کو بتاتی چلے کہ شہنشاہ وکاس اپنے لباس اور موسیر رویے کے وجہ سے کارکنوں میں کافی مقبول ہیں اگر کسی پر کوئی آفت آتی ہیں تو وہ اپنے لیڈر اکھلی شادوں کو اس کی اطلاع دیتے ہیں اور انہوں نے پارٹی کی طرف سے کانپور میں ایسے بہت سے لوگوں کی مدد لی ہیں ہمارے ہاں دیکھیں سب سے بڑا مددہ ہے بے روزگاری کا ہمارے ہاں کافی سنسا میں بے روزگار جو نوجوان ہے وہ بے روزگار ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو کو پربندیت بے بسٹھائیں تھیں جو انہوں نے کہا کہ ایک ڈیسٹی میں بار بار سنسودان اس کے بڑا اثر پڑا اس کے بعد پرونا کال میں جو ان کا لاغ ڈاؤن کا پربندن تھا اس کی وجہ سے تمام ایسی سیکڑوں فیکٹیاں میں جانتا ہوں جو بند ہو گئے ہیں جہاں لوگ پرابیٹ نوکری کرتے تھے نوجوان جہاں پانچ سو آدمی کام کرتا تھا وہاں سو آدمی کام کر رہا ہے تو اور سارے نوجوانوں کو ایک اوثر ملا ہے اسٹرابیری کا نام سنتے ہی سرک رنگ کا پھر مو میں پانی آ جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پھل پہلے بیرونی ممالک میں پیدا ہوتا تھا لیکن اب یہ پھل بھارت میں پیدا ہونے لگا ہے اور اب کسانوں نے بھی اس کی پیداوار شروع کر دی ہیں تو اگر دس جار پلانٹ لگتا ہے بھی گے میں تو پچاس گھنٹل کی پیداوار ہوتی ہے جا کے اور مارکٹ کا ریٹ جو چار سو روپے پرت کے جی کے ساتھ سم سے کہے تھے تو اتنا تو بہت دس لاکھ روپے کا پربیگا ہوتا ہے جا کے اب دیکھو ہمیں کیا مارکٹ ریٹ مل پاتا ہے اب اس میں موسم اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کال کی وجہ سے کافی ہمیں دکتیں آ رہی ہیں تو اب جب اس کو ہم بیچیں گے تب اس کا ہم صحیح بات پتا پائیں گے کہ کتنا ہم کو منافع ہوا کتنی میند پڑی بسرتی اس پودے کی دیکھ رہے بہت پڑتی ہے اس کو جو ہے کہ ایک بھی سیکنڈ کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا اس میں اب ہمارے پاس ہزار پودے میں لگ باگے ایک لاکھ روپے کی لاغت آ گئی پرموت کمار ڈی سی پی ویسٹ نے قبر شروع ہوتے ہی کاروائی کی چکری میں ڈاکوں کے ننگا ناش کا معاملہ ڈی سی پی ایسٹ نے پولیس افسر کو ڈانٹ بلائی ڈاکوں کے خلاف کاروائی کی ہدایت منگل کو متاثرہ کسار نے ڈی سی پی ایسٹ پرموت کمار سے انصاف کی اپیل کی جس کے بعد سارا معاملہ سمجھنے کے بعد ڈی سی پی چھوکی انچارج پر برس پڑے اور چکری پولیس کو ہدایت دی کے فوری طور پر گنڈوں کے خلاف مقدمہ درس کر کے کاروائی کی جائے گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بر میں ستا ونہ لاکھ سے زیادہ افراد کو کو کوویٹ ویکسین لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی کول ویکسینیشن ایک سو سینسٹھ اشاریہ انتیس کروڑ سے تجاوز کر گئی ہیں سہت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے بہبود کو یہاں بتایا کہ ملک میں گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں ستا ون لاکھ بیالیس ہزار چھے سو انسٹھ افراد کو کوویٹ ویکسین لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی آج صبح ساتھ بجے تک ایک سو سینسٹھ کروڑ انتیس لاکھ بیالیس ہزار ساتھ سو سات افراد کو کوویٹ کی ویکسین دی جا چکی ہیں وزارت نے کہا کہ گودشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویٹ وارس کے ایک لاکھ ایک سیٹھ ہزار تین سو چھے سی نئے مریض سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے پال مریضوں کی تیدات سولہ لاکھ ایکیس ہزار چھے سو تین ہو گئی ہیں یہ متاثرہ کیسز کا تین اشاریہ نویت فیصد اور یومیا کیسز کے شرح نو اشاریہ چھے بیس فیصد تک پہنچ گئی ہیں وزارت نے کہا کہ اسی مدت میں دو لاکھ ایکیس ہزار ایک سو نو لوگوں کو کوویٹ نے شفایا بھی حاصل کی اور اب تک مجموعی طور پر تین کروڑ پچیانوی لاکھ یارہ ہزار تین سو سات مریض جان لیوہ وابا سے سہتیاب ہو چکے ہیں جس کی شرح چوریانوی اشاریہ ایکیانوی فیصد گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں سترہ لاکھ 42,493 کوویٹ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور مجموعی طور پر کل 73 اشاریہ 24 کروڑ کوویٹ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جنوبی کشمیر کے زلے شوپیاں کی نادی گام علاقے میں سیکریٹی فورسس اور جنگجیوں کے درمیان جاری تصادمارائی میں ایک جنگجو ہلاک ہو گیا ہے کشمیر زون پولیس نے اپنی ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ میں کہا شوپیاں ایک کاؤنٹر میں ایک جنگجو ہلاک ہوا ہیں جبکہ آپریشن ہنوز جاری ہیں خبل انزیز رائے نے بتایا ہے کہ جنگجو کے چھپنے کی اطلاع موصل ہونے پر پولیس اور فوج کی ایک مشتری کا ٹیم نے بودھ کی صبح شوپیاں کے نادی گام علاقے کو محاصر ملے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہی تلاشی آپریشن کی ایک ٹیم مجتبہ مقام کے نزدیک پہنچی تو وہاں پناہ گزین جنگجو نے اس پر فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں تر فائرن کے مابین تصادم چڑ گیا جمہو کشمی کے زلے پونچ کے میندر علاقے میں دورانشب تین گیس سیلنڈروں کے پھٹنے سے لگنے والی آگ کی ایک واردات میں تین دکان کاکستہ ہو گئے زائے نے بتایا ہے کہ پونچ کے میندر علاقے میں ڈاک بنگلا کے نزدیک منگل اور بودھ کی درمیانی رات ایک دکان سے آگ نمودار ہوئیں جس کے شولوں نے محتصل دو دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا انہوں نے کہا کہ دکانوں میں سے ایک چھائے ہوتل تھا جس میں تین گیس سیلنڈروں کا دھماکہ ہوا جس سے پورے علاقے میں سراسیمی پھیل گئیں مذکورہ زرائے نے بتایا ہے کہ یہ دکان نے ممتاز احمد خان بلد ہدایت اللہ خان کی تھی ان کا کہنا تھا کہ فائر ٹینڈرز اور میندر پولیس ٹیشن کی ایک پولیس ٹیم جائے واردات پر پہنچی اور آگ کو خابو میں کر لیا تاہم تین دکانوں کو خاکستر ہونے سے نہیں بچا سکیں دریسنا ایک پولیس افسر نے واقعے کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ آگ کی اس واردات میں تین دکان راہ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے ہیں تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے محکم موسمیات کی طرف سے برف و بارہ کے ایک اور مرحلے کی پیشگوئی کے بیچ وادی کشمیر کے بیشتر مقامات میں شبانہ درجہ حرارت میں ایک بار پھر گراوچ ریکارڈ ہوئی ہیں محکم موسمیات کے ایک ترجمان کی پیشگوئی کے مطابق جمعہ کشمیر میں آگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران حل کے درجے کی برباری اور بارشیں متوقع ہیں انہوں نے کہا کہ تین فروری کو میدانی وہ بالا علاقوں میں برف باری اور بارشیں ہو سکتی ہیں جبکہ چار فروری کو وادی میں کہیں کہیں ہل کے درجے کی برباری کا امکان ہے ادھر گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کم سے کم درجے حرارت منفی ایک اشاریہ نو ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جہاں گودشتہ شب کا کم سے کم درجے حرارت ایک اشاریہ آٹھ ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ ہوا تھا سری نگر میں اٹھارہ ڈیسمبر کو روان سیزن کی سرد ترین رات درج ہوئی تھی جب کم سے کم درجے حرارت منفی اشاریہ آسی پر ڈگری سنٹی گریٹ شرکارڈ ہوا تھا ترکی اور امریکہ کو امید ہے کہ صدر رجب تیب اردوان کی یوکرین کے دورے سے بہران کو خل کرنے میں مدد ملے گی ایک ٹی وی چینل نے یہ ریپورٹ دی ہیں ترکی کے صدارتی درجمان ابراہیم کالن اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے فون پر یوکرین کے بہران اور ترکی اور آرمینہ کے صوبے یریوان کے درمیان معمول پر آنے پر تبادلہ خیال کیا کالن اور سلیوان نے خاص طور پر یوکرین کے بہران کو حل کرنے کی کوششوں میں تاؤن کے بارے میں بات کی دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ترکی اور آرمینہ کے درمیان معمول کے تعلقات اور آزربائیجان اور آرمینہ کے درمیان دیر پا منخطے کے سکم اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہیں فرانس میں ببائی مرض کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری کے باعث اس سے مطالقہ پابندیوں کو ہٹانے کا پہلا محلہ بدھ سے شروع ہو گیا ہے اس کے تحت اب باہر ماسک پہننا لازمی نہیں ہے تاہم بڑے آؤٹڈور اور گھرے لوئی جتماعت میں ابھی بھی ماسک پہننا ہوگا ہفتے میں تین دین گھر سے کام کرنے کی اجازت بھی واپس لے لی گئی ہیں کھیل اور سخافتی تخریبات کے لیے ظاہرین کی تعداد پر بھی پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں اسے سلسلے میں سولہ فروری سے پابندیاں ہٹانے کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اس دوران کلپ، کنسٹھال، سٹیڈیم، سنیما گھر اور ٹرانسپورٹ کھول دیے جائیں گے اور وہاں کھانے پینے کی اجازت ہوگی انڈونیشیا کی مشرقی صبح مالکو میں بودھ کی صبح آئے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے موسمیاتی ایجنسی اور ایتھارٹی آنٹ جیہاں بتایا کہ ریکٹر پہمانے پر زلزلے کی شدت چھ اشاریہ ایک تھی اور کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی تعلیٰ نہیں ہے خابل و عظیم و سمیات، آبوہبا اور جوغفی آئی تبیات ایجنسی نے چھ اشاریہ دو شدت کے زلزلے کی تعلیٰ دی تھی ایجنسی نے زلزلے کے لیے سنامی کے کوئی وارننگ جاری نہیں کی ایجنسی نے بتایا کہ زلزلہ بودھ کو مقامی وقت کے مطابق صبح چار بچ کر پچیس منٹ پر آیا ہے اس کا مرکز مالکو بارات دیار زلے سے چھہسی کلومیٹر شمال مشرق میں اور ستہ سمندر سے ایک سو اکتیس کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈلائنس پر مرکزی بجٹ غریبوں کے لیے فائدہ من نہیں فانڈز کے معاملے میں تلنگا نام امتیاز زلے میٹچل ملکا جنگری میں ترقیاتی کاموں کی سنگے بنیاد تقریب سے ریاستی وزیر کے تیار کا خطاب ایک کنگ فروری سے ہر گھر کو مہانہ بیس ہزار لیٹر پینے کے پانے کے پراہ میں کی جائے گی ریاستی وزیر سینیواز کی آدو کا میڈیا سے خطاب تلنگا نامیں سردی کی لہر جاری درجی حرارت میں گیرا وٹ سلے عادل بات میں آخر ترین درجی حرارت گیارہ اشاریہ دو ڈگری سیلسیس ترچ ایوان میں منتقب عوامی نمائندوں کا ترجی عمل مایوس کھن میبران پاؤن کرے ایوان کے کاروائی کے اخواست پر راجع سبا کے چیئرمن ایم وینکا یا نائرو کا خطاب سپریم کورٹ کا ایم ایل اے کے قاتل کو پندرہ دن کے پیرول پر رہا کرنے کا حکم چیف جسٹس اینوی رمنا زربراہی والی بینچ نے مقرر مدت کے بعد خود اسی پردگی کی دی ہدایت ملک بھر میں کوویڈ بیکسینیشن کا سلسلہ جاری ملک میں 166.29 کروڑ سے زائد افراد کو کرونا کے لگائے گئے ٹھیک ہیں اور ترکی کے صدارتی درجمان اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر کی پون پر بات چھی یوکرین کے بہران پر کیا گیا تبادل خیال تازہ خبر میں فلال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے گے ٹی ٹی وی اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی